میں آج آپ کو بتا ہوں گا کہ آپ کسی بھی ویڈیو کا بیگراؤنڈ کس طرح رموو کر سکتے ہیں اس کے لئے میں آپ کو پہلے بتاتے چلوں آپ کو پاس گرین اور بلو بیگراؤنڈ ہونا چاہیے ادر وائد آپ کو بہت ہی مشکل ہوگی بیگراؤنڈ رموو کرنے میں تو فرسٹ او فال آپ پریمیر پرو آئی ہوپ کہ آپ اس سے انڈرسٹینڈ ہوں گے کہ کس طرح اس کا انٹرفیس کرتا ہے تو آپ آپ نے اس کے یہاں سے دیکھ لینے ہے ایڈیٹنگ والے پینل میں ہیں اور آپ نے یہاں جو پروڈیکٹ منی ہوتی ہے یہاں پر جا کے آپ افیکٹس پر چلے جانا ہے افیکٹس پر جانے پر آپ نے لکھنا ہے الٹرا اور الٹرا لکھنے کے بعد آپ کو الٹرا کیا جائے گی اور اس کو آپ نے ڈریائیگن ٹروپ کر دینا ہے ویڈیو کے ٹائم لین پر آکے ویڈیو کے اوپر اس کے بعد آپ یہ سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایلٹرا کی ہمارے پاس جو آ رہے ہیں اپشنز جہاں سے میں یہاں سے کلر پک ٹول لوں گا اور ٹرین سے بھی کلر پک کر لوں گا لائک میں یہاں سے کر دیتا ہوں جہاں موسٹ آف کلر ہمارا اسی طرح کا گرین ہے اسی شیڈ میں یہ دیکھیں میں ریوک کر دیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو ایکسٹرا گرین آ رہا ہے سائٹ پر یہ جو یہ بلیک انڈ وائٹ آ رہا ہے یہ کس طرح رموک کریں گے تو اس کے لئے ہم اس کے اوپشنز میں جائیں گے اور یہاں سے دیکھیں گے کہ یہ تراسپرینسی یہ دیکھیں آپ اتنی زیادہ کر سکتے ہیں لیکن یہ ٹھوٹی فائی فیس ویڈیو کے لئے اسی تیسٹ میں کروں گا صحیح ہے اور اس کے بعد اس کی ہائٹس کو میں تھوڑا کام کر دیتا ہوں اور اس کے بعد شیڈو جو ہے میں تھوڑی سے رہنے ہی دیتا ہوں اور ٹولنس کا تھوڑا بسکل ہی کام کر دیتا ہوں اور میں ادھر سے اسے بھی کام کر دیتا ہوں میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ایر ویلیو کو بہت زیادہ زیادہ نہ کر دیں بکوز اس کے لئے تھوڑا سا اشو آ جاتا ہے لیکن میں یہاں پر کر رہا ہوں کیونکہ اس ویڈیو کا جو شیڈ تھی اس کی گرین کلر وہ بہت ڈیفرنٹ تھی تو یہ دیکھیں میں کافی اب یہ بہتر ہو گئی ہے اور اب تو آل موسٹ اب میں نے اس کے یہ جو ہے یہ سائیڈ تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے تو میں نے اسے رموگ کرنا ہے میں اس کے لئے اس کی رینج کو چینز کرنا ہوں میں اس کی اب میں اس کے تھوڑا سا سوفٹ کا انڈ دیتا ہوں لائک اس کی سوفٹنس بڑھا دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بھی رمو ہو جائے گا اس کا چوک جو ہے میں تھوڑا سا اس طرح کریں دیتا ہوں یہ ہو گیا یہ دیکھیں یہ ویڈیو بلکل نائس لیو ڈان ہو چکی ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتے چلوں کہ ہر ویڈیو پر الادہ سے ورک کرتے ہیں یہ جو اپشنز ہیں لائک اگر آپ کی ویڈیو کے جو گرین کلر ہے اس کی شید جب ہم گھر پر ویڈیو رکارڈ کرتے ہیں تو اس کی ہم بہت مشکل ہوتا ہے کہ اس کی لائٹنگ کو اجازت کرنا اس لئے ہمیں یہاں تھوڑی شید لگتی ہے تو آپ کو یہ ویڈیو ہوگی ہر ویڈیو میں الادہ سے رکھنے پڑیں گے آپ کو دیکھنے پڑے گی کونسی ویڈیو کتنی بہتر ہے اس کے بعد میں اس ویڈیو کو تھوڑا سا کر دیتا ہوں کیونکہ یہ جو رائٹ سائیڈ ہے اس میں تھوڑا سا ایشو آر ہے تو میں یہاں سے تھوڑا سا کر دوں گا لائک اتنا تو اب یہ بلکل اوکے ہو گئی ہے اس کا بیگراؤنڈ رمو ہو گیا ہے تو اب میں آپ کو اس میں ایک بیگراؤنڈ ایڈ کر دیتا ہوں جو کہ میں نے یہاں دیا ہوا تھا اور میں نے یہاں رکھا بھی ہوا ہے تو میں اس کو اٹھا کرتا ہوں یہاں کے اس کا بیگراؤنڈ اور یہ دیکھیں یہ ویڈیو کا بیگراؤنڈ بلکل پروفیشنل رمو ہو چکا ہے اس کے بعد اگر آپ اس میں کچھ چاہتے ہیں تو آپ اس کی کلر کریکشن کر سکتے ہیں آپ یہاں سے بھی اس کی کلر کریکشن کر سکتے ہیں لائک اس کی تھوڑا سا سائچوریشن میں کم کرتا ہے یہ تھوڑا سا اور بہتر لگے گی بکوز اس میں تھوڑا سی گرین ایسا شیڈ آ رہا ہے تو وہ ختم ہو گیا اس کے بعد اس کی جو فردر کلر کریکشن ہوتی ہے لائک اس کے ڈرس کو چینج کرنا اگر آپ اس کا رنگ چینج کرنا یا ایسا تھوڑا فرمو کرنا تو آپ وہ کلروں سے جا کر سکتے ہیں تو اس رہی دیپینڈ آنٹ ڈور کلائنٹ ریکوارمنٹس اور دور کمارمنٹس تو یہ تھا میتھوڑ ایک کسی بھی ویڈیو کے بیگراؤن کو پروفیشنل رمو کرنے کا اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی تو اپنے فیڈی کو شیئر کریں لائک شدور کریں اور کسینا کمیٹ میں کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا برکل مت بولیے اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ